راجستان کے چورو میں ان دنوں ایک ایسا فل باجار میں بکھنے آیا ہے جس کی ڈیمانڈ سال میں صرف ایک مہینے رہتی ہے اور خاص بات یہ ہے کہ یہ فل سیدھے باگ سے باجار میں بکھری کے لیے آیا ہے جس کے بعد اسے خریدنے والوں میں خوڑ مچی ہوئی ہے جہاں شہر میں ان دنوں باغانوں سے سیدھے بکھری کے لیے کچھے خجور بکھری کے لیے آئے ہیں جن کے خریدداروں کی بھیڑ امر رہی ہے ایسے میں کچھے خجور کی بھاری ڈیمانڈ کے چلتے ہی یہاں ہر روش قریب آٹھ سے دس پینٹل کچھے خجور کی بکری ہو رہی ہے جس سے انہیں بیچنے والے ویپاری بھی اتصاہیت نظر آ رہی ہیں کچھا خجور بیچنے آئے گلا بنجارہ بتاتے ہیں کس کچھے خجور کی اتنی ڈیمانڈ کی مکھے وجہ ہے اس کے فائدے ہیں جس کے چلتے ہی ہے تاجہ خل ہر کسی کو اپنے اور آکرسٹ کر رہا ہے چورو میں یہ کچھے خجور دو رنگ میں بکری کے لیے آئے ہیں ایک لال اور دوسرا پیلا جن کے بھاو بھی لگ بل سامانیا ہے کچھے خجور بیچنے والا گلا بنجارہ بتاتا ہے کہ بکرنٹ جلے کی کولائت کے آس پاس کے باگانوں سے پہل سیدھا توڑ کر انہیں بکری کے لیے لائے ہیں گلاب بتاتے ہیں کہ ان کچھے خجور کو کسی بھی راسائنک دوا یا کولشٹوروز میں نہیں پکایا گیا بلکہ یہ فلپرن روپ سے نیشورل ہے جس کے چلتے ان کی بھاری ڈیوانڈ ہے خجور لینے آیا ہے خجور یہ کچھے خجور ہے اور یہ دو رنگ کی ہوتے ہیں لال اور پیلے اور یہ شریر کے لیے بہت محبت ہے اور یہ ایک ہی مہینے بکٹے ہیں اور یہ کھانے میں بہت شواتشت ہے اس لئے میں آج خجور لینے آیا ہے خجور ہے ساکھ بکہ نیر سے لایا ہے نرہی مادہ ہے بڑیاں شریر کے لیے بہت بڑیاں خجور لاتے ہیں بکہ نیر جلے سے لے گیا کار کے ایک منہ کے سیجن ہے اس کا سوری پیا کا باؤ ہے اور کسی تے باغ سے توڑ کے لیتے ہیں ہم خود توڑ کے لیتے ہیں اور رنگ آتا ہے ایک لال ہے اور ایک تیرہ والا ہے بہت بڑی ہے کھانے میں بہت بڑی ہے سبی کیا نام آپ کا میرا نام غلاب ہے